اس وقت سینٹ الیکشن کے معاملات ابھی زبیر صاحب کی بھی گفتگو ہی تھی یہ تمام تر عمل ہے کہ ڈسکا کا الیکشن بھی ہے پاکستان مسلمی نون اب سینٹ کے الیکشن میں جو دعویہ جو چیزیں تھیں وہ تو اب آپ کی برابری کی سطح پر ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں پنجاب کے اندر باقی اب پی ڈی ایم کے لیے باقی پاکستان پیپس پارٹی کے لیے آپ کے ووٹ ہوں گے چاہے وہ کسی بھی صوبے یا کسی بھی جگہ پر ہیں تو کیا آپ سوچا جا رہا ہے خاص طور پر سینٹ کے معاملات کو لے کر اچھا رانا احسان صاحب سے دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں کہ باز جو ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہے باز آرہی ہے جی 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 رانا صاحب جی جی بہت شکریہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن کی بھرپور تیاری ہے پنجاب کے اندر تو انبوسٹ جو ہے وہ الیکشن ہو گیا اور گیارہ کی گیارہ نشستیں جو ہیں وہ انبوسٹ الیکٹ ہو گئے ہیں لیکن ساری قوم کی نظریں اسلام آباد کے الیکشن کی اوپر ہیں اور پی ڈی ایم کا جو کینیڈیٹ ہیں یوسف رضا گرانی صاحب انشاءاللہ تعلیٰ وہ ہم پر امید ہیں کہ وہ مجورٹی کے ساتھ وہ اپنی سیٹ نکالیں گے اور جس طرح زبیر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ بہتر ہے کہ پورے جو جتنے بھی پارلمنٹیڈینز ہیں خاص طور پر نیشنل اسیمبلی کے وہ ایسے کینیڈیٹ کو سپورٹ کریں جس کا تعلق اس ملک سے ہے پاکستان سے یہاں کے پرائیم منسٹر رہ چکے ہیں بجائے کہ ایسے آدمی کو سپورٹ کیا جائے جو صرف وزارت کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں ورنہ پاکستان میں موجود نہیں ہوتے صحیح تو اب دیکھنا پھر یہ ہے کہ اس سابق وزیر آزم کو پاکستان مسلمی نون اور جمعیت علماء اسلام فے اور دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ سپورٹ سے کامیاب کرتی ہیں لیکن جو نمبر گیم ہے وہ بارل پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کے پاس زیادہ ہے تو اتحادیوں پر اپنی جماعت پر شوکت بسرا صاحب اعتماد ہے اعتبار ہے کہ وہ حفیظ شیخ صاحب کو ہی کامیاب کریں گے کیونکہ نمبر گیم میں آگے ہیں اب خفیہ بیلٹنگ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ سندرانی صاحب بھی زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں تو کہیں یہ ڈر تو نہیں آپ کی جماعت کو کہ گلانی صاحب بھی زیادہ ووٹ لے جائیں نمبر گیم سے زیادہ مدسر کتی دور آئے نہیں ہو انشاءاللہ شیخ حفیظ صاحب بازے مجارٹی سے جیتیں گے اسی بات ابھی میں زبین عمر صاحب کی پریس کامپنس پہ سن رہا تھا اور رانہ صاحب کی باتیں بھی سن رہا تھا اندازہ کریں وہ کہتے ہیں نا کس مو سے جاؤ گے غالب اگلا فکرہ میں نہیں کہتا یہی وہ لوگ تھے جو یوسف رضا گلانی کو مجرم چور ڈاکو اور اسی یوسف رضا گلانی کے خلاف یہ کالا کوٹ پہن کر میاں نواز شریف سپریم کوٹ کے اندر گئے ان کو نہ ہیڈ ڈیکلیئر کروایا اور آپ کو مشہور ہوگا اسی سے نیچے بلکل وہ پیر پھگاڑوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں چشمت ہوتا جو ضرورت پڑھنے پر پاؤں پڑھ جاتے ہیں اور اقتدار ہو تو گلے پڑھ جاتے ہیں ابھی آپ اندازہ کریں خاجے کا گواہ ڈڈو ابھی ان کی گفتگو سنیں آپ ابھی اس طرح سٹیفکیٹ بانڈ رہے تھے اور شیخ عفیق صاحب کون ہے ان سے یہ پوچھیں ذرا وہ ہی ہیں جن کو سید یوسف رضا گلانی صاحب نے پانچ سال اپنے ساتھ وزیر خزانہ رکھا تھا اگر وہ اچھے نہیں تھے تو یوسف رضا گلانی صاحب نے اور پیپلز بارڈی کے حکومت نے کیوں رکھا اور دوسری بات گزارش یہ ہے کہ نون لیگ کی تو اب حیثیت رہی ہے رہ گئی ہے سینٹ کے الیکشن میں غیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بھائی اب آپ کا نہ کوئی کینیڈڈ رہ گیا ہے نہ زند میں نہ کیپی میں نہ بلوک مکتان میں نہ نایچل اسمبلی میں آپ تو آپ اس چکر پہ ہیں کبھی اس نگر کبھی اس نگر کبھی اس در کبھی اس در اور باتیں ان کی بڑی بڑی داگے سننے دسمبر میں بھی حکومت جانی تھی مو بس بی بھے مارنے تھے آر پار ہو جانا تھا لانگ مارچ ہونا تھا اس لیے میں یہی کہوں گا کہ ہزاروں خواہشی ایسی گھر خواہش میں دم نکلے انشاءاللہ پانچ مو بھی حکومت پوری کرے گی سینٹ میں ہماری واضح مجورٹی ہوگی اس کے باوجود کہ یہ جو بریو کیس لے کر گھوم رہے ہیں جو خریدو فروخت کرنا چاہتے ہیں جو لوگ کی بولیاں لگانا چاہتے ہیں جو چھانگا مانگا کرنا چاہتے ہیں جو بڑے دعوے کرتے تھے سی او ڈی سائن کیا گیا تو کیا خریدو فروخت سے جو ہے وہ بسر صاحب ڈر ہے بلکل سنے 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 بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے انشاءاللہ ہماری جو سیٹیں بنتی ہیں وہ نکلیں گی بلکہ اگر سیکرٹ بیلٹ ہو ابھی تو فیصلہ آنا ہے جو مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے کہ میری اپنی ابزرویشن ہے باکیل بھی ایک سیکرٹ بیلٹ کا ہی فیصلہ آئے آپ دیکھیں گے ان کے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نہیں پیپلز پارٹی والے ووٹ دے رہے ہیں ہمیں فلان دے رہے ہیں ہمیں وہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے دے رہے ہیں نراز آپ ذرا تین کو ریسلٹ کا انتظار کیجئے جس طرح پی ایم عمران خان نے کہا تھا کہ یہ روئیں گے اور پھر بزن جاتے ہیں گے دیکھیں جی ہمارے لوگ پریش رائز کر لیا ہمارے بندوں کو اٹھا لیا ہمارے بندوں کو خرید لیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے کہ ہمیں اس گند کو اس جو آپ نے ڈالا ہے ستر سال کے اندر جو آپ لوگوں نے صرف اس لیے ڈالا میں رانا صاحب سے جواب لے لوں معاملہ یہ ہے کہ وہ آج میں جملہ پڑھ رہا تھا کہ اتنی خب جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں ہوئی ہے لیکن پنجاب میں تو وہ کہتے ہیں کہ تو روڑا پائی جاؤ تو وچوں وچوں کھائی جاؤ یہاں پر تو ساری چیزیں بلکل برابر ہو گئی ہیں میں رانا صاحب سے بات کر لے رانا صاحب آپ پھر اسی وزیراعظم سابق کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کے فارق کروانے کے لیے آپ دھڑا دھڑ موجود تھے اسی سابق وزیراعظم کا آج دفاع بھی کر رہے ہیں اسی سابق وزیراعظم کو بہترین امیدوار بھی پیش کر رہے ہیں جس کے دور حکومت کے لیے میاں شہباز شریف صاحب کی تقریریں میاں نواز شریف صاحب کی وہ ساری کی ساری مہم وہ آج پسے پوشش علی کی سب کچھ دھل گیا ہے بلکل ویسے جیسے عمران صاحب کہتے تھے کسی چوڑ ڈاکو کے ساتھ نہیں کروں گا کسی کچھ اپڑاسی نہیں رکھوں گا وہاں انہوں نے وزیر رکھ لیے وہاں انہوں نے سپیکر بنا لیے آپ نے میرے موہ کی بات چھین لی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بھی وہی کام کر رہے رانا صاحب دونوں جگہ ہمارا جو اتحاد ہے وہ پی ڈی ایم کا اتحاد ہے جو چھبیس نکاتوں پہ اکٹھے ہیں ہم لوگ الیکشن ابھی بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے جب جنرل الیکشنز آئیں گے لیکن ابھی ایک ہماری موہم ہے اس حکومت کے خلاف اور اس حکومت کے اجنڈے کو جو یہ کہتے ہیں کہ ووٹ چوری نہیں ہونا چاہیے خریدو فروغ نہیں ہونی چاہیے تو یہ بھی ایک بہت ہپو کرٹیکل بیان ہے کیونکہ ڈسکا کے ووٹ چور تو یہ نکلے ڈسکا کے ووٹ چور نہیں بلکہ پولنگ سٹاف کیڈنیپرز بھی یہ نکلے ڈسکا کی چوری ووٹوں کی عوام کی جو کی وہ انہوں نے کی اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو دونوں چیزیں برعکس ہیں اور یہ ہمیں الزام دینے سے پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ جس کو چپراسی نہیں لگانا تھا اس کو پہلے ریلوے دی ریلوے تباہ ہوگی تو اس کو انٹیریل منسٹری بھی جو پنجاب کے سب سے بڑے چور تھے ان کے تحت ان کی پنجاب میں حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور جو ایم کیو ایم جو کاتر لیگ تھی ان کی وجہ سے ان کی فیڈرل حکومت ہے تو پہلے تو آپ اپنے گریبان میں جانک رہیں ہمیں الزام دینے سے پہلے اب یہ بات آگی کہ کیا ہونے جا رہے دیکھیں ہم نے تو پنجاب کے اندر ان اپوزڈ ہو گئے سارے سینیٹرز ان اپوزڈ ریلیکٹ ہو گئے تو یہاں تو جو ووٹ بائنگ اور خریدو فروغ کا الزام تھا ختم ہی ہو گیا اب مسئلہ یہ کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بغاوت چل رہی ہے کراچی میں بغاوت چل رہی ہے آج ان کی چودہ رکنی کمیٹی جو باغی ان کے جو عراقین ہیں ان کی میٹنگ چل رہی تھی اسی طرح پشاور کے اندر سننے میں آیا کہ بیس ایم این ایز جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں وہ عوام کو شکر نہیں دکھا سکتے کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے اس ملک میں انتہائی مہنگائی کی حدے پار ہو گئی ہیں عام آدمی تباہ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے وہ ان سے بدزہ نے پشاور کے اندر کے پی کے اندر تو ان کی تو اپنی جماعتوں سے ابھی یہ خبر چل رہی تھی کہ پتہ نہیں کچھ پندرہ کے قریب ان کے ایم این ایز ہیں جو پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے کیونکہ ان کی پالیسیوں کے وہ خلاف ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے پی ٹی آئی کی پالیسیز کے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم ان کے فیور میں کوئی نمبر گیم میں سمجھتا نہیں ہوں کہ ان کے فیور کے اندر ہے یہاں ٹوٹل پی ٹی آئی کی این اے کے اندر سیٹیں جو ہیں وہ ون ففٹی سکھ ہیں اور جو اپوزیشن جماعتوں کی ملا کے جو سیٹیں بنتی ہیں وہ ون ففٹی نائن بنتی ہیں اب باقی ان کے اتحادی ہیں ان کو ملا لے تو سیٹ جو نمبر ہے وہ لیکن ان کے اپنے اندر سے ان کے جو ایمین ایز ہیں بہت سارے وہ وہ تھک چکے ہیں رانہ صاحب یہ ایم پی ایس کے حوالے سے پنجاب میں بھی یہ دعویٰ تھا مسلمی نون کا کہ جناب ان کے ایم پی ایس تھک گئے ہیں اگر وہ تھک گئے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے وہ رابطوں میں تھے تو سر یہاں پر ایک ایڈوینچر ہو سکتا تھا بڑا زبردست قسم کا کہ یہاں پاکستان تحریک انصاف پانچ نشستے ہی نہ لے پاتی کاف لیک تو شاید کامیاب ہو جاتی تو یہاں پر تو ایک اچھا اپشن نہیں تھا کہ خود پاکستان مسلمی نون کے لیے ایک اچھا معاملہ ہوتا کہ یہاں وہ ایڈوینچر کر کے دکھا دیتے جو پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ خفیہ بیلٹنگ ہوئی تو ہم سرپرائز کریں گے وہ آپ سرپرائز کر لیتے یہاں پر تو پھر خاموشی سے معاملات ہو گئتا ہے تو وہاں پر بھی اگر ایسے ہی معاملہ ہوا آپ کی جو امیدیں جو ساری چیزیں ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب کی دانب چلی گئیں یوسف رضا گرانی صاحب کے کیونکہ ابھی تک جو نمبر گیم ہے میں تو اس نمبر گیم کی بات کر رہا ہوں خفیہ میں کون آئے کون نہ آئے یہ بارل اہم معاملہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے